اگر آپ چاہو تو ویڈیو پاوز کر کے آپ لکھ سکتے ہیں باٹھ لیٹ می سٹارٹ ناؤ مینڈلز لاؤف سیگریگیشن دراصل یہ ایسے ایک اس قانون کے مطابق ایسے 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 ایک دوسرے کے ساتھ کیونکہ آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جو جین ہوتے ہیں ایلیلز ہوتے ہیں وہ اس طرح جوڑے کی شکل میں ہوتے ہیں Law of segregation کہتا ہے کہ یہ جو ایلیلز کے جو جوڑے ہیں یہ گیمیٹ بنتے وقت ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں ایک پارٹنر ایک گیمیٹ میں جائے گا دوسرا پارٹنر دوسرے گیمیٹ میں جائے گا دونوں ایلیل ایک ہی گیمیٹ میں نہیں آئیں گے ایک پارٹنر ایک گیمیٹ میں آئے گا دوسرا پارٹنر دوسرے گیمیٹ میں آئے گا 50-50% چانسز ہے دونوں گیمیٹ کو ففٹی ففٹی پرسنٹ چانسز ہیں اگر یہ جین ہے یہ اگر اس گیمیٹی میں آئے گا تو اس کا دوسرا والا پارٹنر دوسرے گیمیٹی میں چلا جائے گا اور جب گیمیٹ فیوز ہو جاتے ہیں تو یہ جو پارٹنر الگ ہو گئے تھے وہ پارٹنر دوبارہ سے مل جاتے ہیں یہ مینڈلز کا law of segregation ہے اب اگر آپ exam میں لکھنا چاہیں گے تو اس کے لئے آپ کو لکھنی کیلئے کیا کرنا ہوگا کیا concept لینا ہوگا یہاں بڑا پا جائیے ادھر definition لکھا ہوا ہے جو آپ کو میں نے بتایا تھا یہ ہے suppose کہ یہ آپ کا ایک plant ہے tall plant ہے اور یہ آپ کا short plant ہے تو اب میں سارا کا سارا tall plant show نہیں کروں گا tall plant سے ایک cell میں نے اٹھایا ہے یہ tall plant کا ایک cell ہے اور یہ tall plant کا sorry short plant کا ایک cell میں نے اٹھا لیا ہے اس cell کے اندر تو بہت سارے genes ہیں لیکن میں صرف اور صرف tall جو cut ہے height اس کے جو دو gene ہے وہ میں نے یہاں پہ show کیے ہوئے ہیں باقی gene show نہیں کیے ہوئے ہیں اور یہ جو short cut کا جو plant ہے اس کے اندر بھی دو gene میں نے show کیے ہوئے ہیں جو کہ homozygous condition میں ہے یہ بھی homozygous condition میں ہے اب کیا ہوگا کہ یہ جو plant ہے یہ gemit بنائیں گے gemit یعنی ایک cell سے دو cell بنائیں گے یہ اس کے gemit آگیا ہے اور یہ بھی gemit بنائیں گے اس سے ایک cell سے دو cell بنائیں گے اب یہ جو gemit ہے ایک gene اس میں آئے گا اس gemit میں آئے گا اور دوسرا allil اس gemit میں آئے گا اسی طرح small t ایک small t یہاں آئے گا اس gemit میں اور دوسرا small t اس gemit میں آئے گا یہ آپ کے پاس gemit ہے یہ ایک parent کا gemit ہے یہ دوسرے parent کی gemit ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ gemit آپس میں مل جاتے ہیں جس کو آپ لوگ fertilization بولتے ہیں fertilization تو fertilization میں یہ gemit randomly مل جائیں گے اسے کے ساتھ ملنے کے لئے آپ کے پاس طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نیچے آپ ایک dot لکھیں اس کے نیچے ایک dot لکھیں اس کے نیچے ایک dot لکھیں طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے آپ اس dot کو touch کر کے لے کے جائے اس کے ساتھ تو کیا بنے گا ہمارے پاس یہ جب مل جائیں گے تو یہ بنے گا capital T small T یہ دو gemit جب مل جائیں گے تو اس طرح کا zygote بنے گا یہ اس طرح کا ایک zygote بنے گا یہ future کا ایک بچہ ہوگا دوسرا یہ جو gemit ہے یہ اس کے ساتھ بھی مل سکتا ہے تو لہٰذا اس کے لئے کیا کریں گے تو اسے کیا بنے گا پھر سے capital T اور small T یہ مل گئے chances ہیں تو یہ بھی کیا ہے zygote بنا اب اس کی باری ہے یہ بھی اس کے ساتھ مل سکتے ہیں تو طریقہ یہ اس ڈاڈ کو ٹچ کر کے سیدھا اوپر آ جائے تو یہ کیا بنے گا capital T small T اور اسی کو آپ لوگ اس کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں تو کیا بنے گا capital T small T یہ چار کے چار جو آپ دیکھ رہے ہیں zygote ہے یہ آف سپرنگ ہے یہ بچے ہے یہ کیا چیز ہے یہ ہے F1 یہ parents تھے P1 تو یہ جو بچے آگئے ہیں سارے کے سارے کیا ہے F1 ہے اگر آپ دیکھئے تو اس وقت ہمیں جو بچے نظر آ رہے ہیں وہ جینو ٹائپ ان کا نظر آ رہا ہے بچوں کا جینو ٹائپ جین نظر آ رہا ہے یہ اس میں ایک لمبے قط کا جین ہے ایک چھوٹے قط کا جین ہے اس بیج کو اگر آپ نے زمین میں رکھا تو یہ بیج بڑا ہو جائے گا اس سے ایک tall plant بنے گا یہ جو ہے اس میں اب دیکھیں اس بیج میں ایک بڑے قط والا جین ہے ایک چھوٹے قط والا جین ہے اگر اس کو اپنی میٹی میں دلا تو اس سے بھی نیا پلانٹ بنے گا tall دراصل یہ جو لمبے قط کا جین ہے یہ چھوٹے قط کی اوپر dominant ہے لہٰذا چھوٹے قط والا جین recessive ہے یہ اپنے آپ کو نہیں شونی کرے گا اسی طرح یہ بھی tall ہے یہ بھی tall ہے تو یہ بھی tall ہے اور یہ بھی tall ہے F1 میں تمام کے تمام بچے tall آ گئے جو آپ پچھلے لیکچر میں آپ نے پڑا تھا phenotypically آج آپ genotypically دیکھ رہے ہیں کہ سارے کے سارے بچے جو ہیں وہ tall آ رہا ہے tall 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 all F1 میں جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے tall ہے میندل نے کیا کیا ان کو آپس میں self fertilize کیا ان کو آپس میں self fertilize کیا یہ سارے کے سارے جو tall tall ہے یہ یعنی یہ ایک tall plant ہے یہ دوسرا tall plant ہے سو اس کو ہم لوگوں نے نام دیا P2 یہ ایک tall plant ہے یہ دوسرا tall plant ہے اب کیا ہوگا یہ بھی کیا کریں گے gametes پہلے بنائیں گے جب gametes بنیں گے یہ رہے دو gametes ان دو partner میں سے ایک partner ایک gametes میں آئے گا دوسرا partner دوسرے gametes میں آیا یہاں سے ایک partner ایک gametes میں دوسرا پارٹنر دوسرے gametes میں اب آپ ان کو آپس میں ملاؤ ملانے کے ترکہ میں آپ کو already بتا چکا ہوں جب یہ T اس کے ساتھ مل جائے گا تو اس سے کیا بنے گا capital T capital T بنے گا اور جب یہ capital T اس کے ساتھ ملے گا تو اس سے کیا بنے گا capital T small T بنے گا یہ ایک دوسرا زائے گوڑ بن سکتا ہے اور small T کی باری ہے small T کو آپ capital T کے ساتھ ملائے تو یہ بنے گا small T capital T لگ سکتے ہیں آپ کوشش کریں capital پہلا لکھے small بعد میں لکھے تو یہ بھی capital T small T آیا اور آخر میں آپ کیا کروگے اس C کو آپ نے دوبارہ سے ملائے تو small T small T یہ جنا پھر سے آپ کے پاس بچے آگئے ایک اور نسل آگیا تو اس نسل کو آپ کیا نام دیں گے F 2 یہ آپ 2nd generation ہے 2nd generation میں یہ کون سا plant ہے یہ exactly یہ tall plant ہے یہ کون سا ہے یہ بھی کیا ہے tall ہے یہ بھی کون سا ہے tall ہے اور یہ کیا ہے short کیونکہ ہم نے یہ پہلے سے کہا تھا کہ جو لمبے قد درخت ہوتے ہیں وہ dominant ہوتے ہیں اور dominant آپ دو شکلوں میں دکھا سکتے ہیں homozygous condition میں یہ بھی لمبے قد کا ہے اور heterosegous capital t small t یہ دونوں جو کس کو show کر رہے ہیں tall کے لئے سو ایک دو تین تین لمبے قد کے درخت ہیں plant ہے ایک چھوٹے قد کا ہے تو ratio کتنا آیا ہمارے پاس 3 ratio 1 3 ratio 1 تین لمبے قد ایک چھوٹا قد آپ کو آنکھ سے نظر آ رہا ہے کہ تین لمبے قد کے درخت ہے ایک چھوٹے قد آنکھ سے نظر آ رہا ہے یہ آپ کا جو ratio ہوگا یہ phenotype کا ratio ہوگا phenotype کا ratio ہے چونکہ آپ کو آنکھ سے نظر آ رہا ہے لیکن اس ratio کے بعد میں اگر آپ کو ایک اور چیز بھی بتاؤں اگر غور سے دیکھا جائے 3 1 phenotype ratio کے بعد اس کو آپ لوگ نوٹ ضرور کروگے اس کے بعد اگر آپ غور سے دیکھیں یہ جو tall ہے کون سا tall ہے homozygous tall ہے اگر homozygous tall capital so یہ ہے ایک homozygous tall ہے ان دونوں کو دیکھیں یہ کون سا tall ہے heterosegous یہ بھی heterosegous ہے تو کتنے آگے یہ دو یہ دو ہمارے پاس heterozygous tall ہے جبکہ یہ جو ایک ہے یہ ہمارے پاس short ہے so اگر آپ gene کو دیکھو گے تو ایک homozygous tall ہے دو heterozygous tall ہے اور homozygous short ہے ہمارے پاس ایک اور ratio آیا وہ ہے one to one one to one ratio اس one to one ratio کو ہم لوگ کیا نام دیتے ہیں genotype یہ genotype ratio ہے تو جب بھی آپ mendels law لکھ رہے ہیں بتا رہے ہیں اس میں آپ نے phenotype کا ratio بھی بتانا ہے one three اور genotype کا ratio بھی بتانا ہے one three one two one ایک tall ہے homozygous tall ہے باقی دو جو ہے وہ heterozygous tall ہے اور ایک وہ short ہے homozygous اور heterozygous آپ لوگ اللہ depart چکے ہیں جن جن کے اندر دونوں partner ایک جیسے ہوں homozygous tall ہے جب partner gene different ہوں heterozygous tall اس کو کہیں گے اچھا جناب اب یہاں پر ایک اور topic شروع ہے punit square یہ جو ایک diagram ہے ایسا diagram ہے جو آپ کو دو چیزیں بتاتی ہیں number one kinds of gamit کے کون دو parents کو fertilize کروگے ان کے gamit کو ملا ہوگے اور دوسری بات یہ possible combination بھی آپ کو بتائیں گے مطلب اس diagram کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جس طرح یہاں پر پتا چل جاتا ہے کتنے بچے tall آرہے کتنے بچے short آرہے بس یہ diagram بھی آپ کو یہی معلومات دیتے ہیں کتنے بچے tall آئیں کتنے short آئیں بس یہ تھوڑا سا time کم لیتا ہے less time آپ result مل جائے گا ایسے diagram کو punit square diagram بھی بولتے ہیں چیکر board بھی بولتے ہیں چیکر board یہ آپ کو دو چیزے بتائیں گی number one kinds of gamit number two possible gamit پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں اس وقت plant کا height پڑھ رہے ہیں plant کے height میں parents کے کتنے gamit بنے تھے تو definitely آپ مجھے جواب دو گی بنے سپوز آپ یہ والا case لے لیں یہ ایک parent ہے یہ دوسرا parent ہے اس کے gamit کو آپ ایک site پہ لکھیں male gamit یہاں بھی لکھتے capital t capital t اور female gamit کون سے small t small t تو ایک small t اب اس طرف لکھیں ایک small t اب اس طرف اب ان کو اپس ملٹیپلائی کریں capital t small t اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں capital t small t اس کی باری ختم اس کی باری شروع capital t کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں پھر کیا بنے گیمیٹ یہ رہے گیمیٹ اس لائیگرام نے آپ کو گیمیٹ بتا دیئے پاسیبل کمبینیشن یہ رہے پاسیبل کمبینیشن یہ ایک پاسیبل کمبینیشن ہے یہ دوسرا پاسیبل کمبینیشن ہے اور یہ چھتا پاسیبل کمبینیشن ہے کیپیٹل ٹی سمال ٹی لمبا قد ٹال پلانٹ سارے کے سارے کون سے ٹال پلانٹ ہے جیسے یہاں سارے کے سارے ٹال پلانٹ تھے آپ کو نظر آئے یہ جو ڈائیگرام ہے یہ بھی آپ کو وہی ریزلٹ دے گا کہ سارے کے سارے کون سے ٹال ہے لیکن اس میں زیادہ لائنوں لائنوں کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جس سمپل سا ڈائیگرام ہے یہ پنٹسکوئر ڈائیگرام لاؤ آف سگریگیشن میں اتنا امپورٹنٹ تو نہیں ہے لیکن جو نیکس لاؤ ہم لوگ پڑھیں گے سمجھ ہی نہیں آئے گا آپ کو سو لہٰذا یہ پنٹسکوئر ڈائیگرام آپ یہاں سے ہی دیکھ لیں اور اگر اگر اگزائمیں لاؤ آف سگریگیشن آ جائے تو اس میں پنٹسکوئر ڈائیگرام لکھو گے یا نہ لکھو گے اسے اتنا بڑا فرق نہیں پڑے گا لکھو گے نہ لکھو گے اگر آپ نہیں لکھ سکتے تو ضرورت نہیں ہے بٹ لاؤ آف انڈپر اسورٹمنٹ میں اس کو لکھنا لازمی ہے ٹیسٹ کروس ایک ایسا کروس ہے دو پلانٹ کے درمیان جس میں آپ کو اس پلانٹ کی اصلیت کا اندازہ ہو جائے گا جو کہ فینو ٹیپکلی ڈومیننٹ ہے فینو ٹیپکلی ڈومیننٹ ہے کیسے آئیے ذرا درہا اس کو آپ ڈیفنیشن سے سکھ نہیں سکتے یہ آپ کے سامنے ایک ٹال پلانٹ ہے مطلب آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں آپ یہاں پہ کھڑے ہیں اور آپ کے سامنے ایک ٹال پلانٹ ہے ایک شارٹ پلانٹ ہے تو شارٹ پلانٹ کے بارے میں آپ کے ذہن میں ایک دم سے ایڈیا ہے گا کہ یار اس کا جینو ٹائپ کیا ہو سکتا ہے تو پھر آپ کرو گے کہ یار شارٹ کے لیے ہمیشہ کیا کیا ہے جینو ٹائپ سمالٹی سمالٹی ہے ہمیشہ سمالٹی سمالٹی ہے اس میں کوئی دوسرا رد بدل ہوئی نہیں سکتا بٹ لمبے قط کا درخت جو آپ کو آنگ سے نظر آ رہا ہے فینو ٹائپکلی آنگ سے نظر آ رہے کہ یہ لمبے قط کا درخت ہے لیکن آپ کے ذہن میں آیا کہ یار لمبے قط کو تو ہم لوگ دو طریقوں سے لکھ سکتے ہیں ایک لمبا قط کیپیٹلٹی کیپیٹلٹی ہو سکتا ہے لمبا قط کیپیٹلٹی سمالٹی ہو سکتا ہے انفورچنیٹلی پلانٹ کے اوپر لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے کہ یہ کیپیٹلٹی کیپیٹلٹی ہے یا کیپیٹلٹی سمالٹی ہے کہ یہ ہوموزائگس ہے یا ہیٹروزائگس ہے ایسا نہیں ہے کہ پلانٹ کی پتوں کے ساتھ لٹک رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میں ہوموزائگس ہوں میں ہیٹروزائگس ہوں پلانٹ فینو ٹائپکلی تو نظر آ جائے گا جینو ٹائپکلی نظر نہیں آئے گا سو اگر آپ نے پلانٹ کا جینو ٹائپ چیک کرنا ہے یہی چیک کرنا ہے کہ یہ ہوموزائگس ہے یا ہیٹروزائگس ہے اس کا پتہ لگانے کے لئے ہم لوگ ٹیسٹ کروس کرتے ہیں ٹیسٹ کروس میں وہ پلانٹ جس پر آپ کو شک ہے اس کو کروس کریں گے دوسرے ریسیسیو پلانٹ کے ساتھ جس پلانٹ پر آپ کو شک ہے لمبا قد ہے اس کو کروس کریں گے چھوٹے قد کے ساتھ یہ لازمی ہے کروس کرنے کے بعد آپ کے پاس دو آپشن آئیں گے کیس نمبر ون تمام کے تمام بچے ٹال ہو سکتے ہیں یا 50% بچے ٹال ہوں گے 50% بچے شورٹ ہوں گے یہ دو کیسز ہیں سوچنا اگر ایسا کرنے سے اگر سارے کے سارے بچے ٹال آگئے تو پھر اس پہ یہ پلانٹ یہ ہوموزائگس کیلائے گا میں آپ کو پروف بعد میں دے دوں گا یہ کب ہوموزائگس ہوگا کب اگر بچے سارے کے سارے ٹال پلانٹ تھے اور اگر ان دونوں کے کراس کرنے کے بعد اگر 50% بچے ٹال آئے 50% شورٹ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پلانٹ ہے یہ ہیٹروزائگس ٹال ہے سو آئیے اس کو میں آپ کو پروف کر کے دیتا ہوں کہ اس کا پروف کیا ہے فرض کرتے ہیں یہ ہوموزائگس ہے اگر یہ ہوموزائگس ٹال ہے تو پھر اس کے لئے کیا لکھیں گے کیا بٹلٹی کیا بٹلٹی لکھیں گے اور یہ کیا چیز ہے شورٹ پلانٹ ہے سو سوری یہ میں نہیں شورٹ کو تو ہم سمال ٹی سمال ٹی لکھیں گے ان کو اپس میں ملاو کیا بنے گا یہ کیا بٹلٹی سمال ٹی کے ساتھ آئے گا تو کیا بنے گا کیا بٹلٹی سمال ٹی پھر یہی کیا بٹلٹی دوسری سمال ٹی کے ساتھ آئے گا کیا بٹلٹی سمال ٹی پھر کیا بٹلٹی سمال ٹی پھر یہ کیا بٹلٹی سمال ٹی ٹال 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 تمام کے تمام بچے کیا آگئے ٹال آگئے یہ دیکھو اگر تمام کے تمام بچے ٹال آگئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پلانٹ تھا جس پر آپ کو شک تھا وہ کیا ہے وہ ہوموزائگس ہوگا ادھر آ جائے اگر وہ ہیٹروزائگس ہے تو پھر کیا ہوگا ہیٹروزائگس میں آپ کیا لکھو گے capital T small T اور small T small T تو یہ کیا بنے گا capital T کو small T کے ساتھ لگاؤ کیا بنے گا capital T small T پھر بنے گا capital T small T اب یہ small T کی باری ہے small T small T پھر small T cross لگاؤ گے تو آپ کے پاس یہ result آئے گا اس میں درہ دیکھیں capital T small T کس کا ہے لمبے قط کا پلانٹ ہے tall capital T small T tall اور یہ دونوں کیا ہے short اس میں سے دو tall کے آگئے دو short کے آگئے دو یعنی 50% tall 50% short آگئے اگر ایسا کیس آ جائے گا تو پھر جس پلانٹ پہ آپ کو شک تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پلانٹ ہیٹروزیگس tall ہے تو یہ رہا test cross ایک بار پھر میں بتاتا ہوں test cross کیا ہے ایک ایسا cross ہے جس پہ جس میں آپ اس پلانٹ کا جینو ٹائپ معلوم کرتے ہیں جو بظاہر تو لمبے قط کا نظر آ رہا ہے لیکن اس کا جینو ٹائپ کا پتہ نہیں ہوں آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیک کریں کہ یہ لمبے قط والا پلانٹ capital T capital T ہے یا capital T small T ہے یعنی لمبے قط والا پلانٹ ہوموزیگس ہے یا ہیٹروزیگس ہے بس اس چیز کا پتہ لگانے کے لئے آپ test cross کرتے ہیں test cross کا procedure کیا ہے test cross میں ایک وہ پلانٹ جس کی اوپر آپ کو شک ہے مطلب آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ہومو ہے یا ہیٹرو ہے اس پلانٹ کو آپ نے cross کرنا ہے دوسرے پلانٹ سے جو کہ recessive یعنی چھوٹا قط اگر یہ لمبا قط ہے تو چھوٹے قط کے پلانٹ کے ساتھ آپ نے اس کو cross کرنا ہے cross کرنے کے بعد بچوں کو دیکھنا ہے اگر سارے کے سارے بچے tall آگئے تو شک والا پلانٹ ہوموزیگس ہے اگر سارے کے سارے بچے tall نہیں آئے 50 tall 50 short تو پھر یہ پلانٹ جو ہے heterozygous ہوگا پروف کے لئے میں نے آپ کے لئے آلق آلق سے پروف بھی دیا سو see you in the next topic with the law of independent short mean thank you